ہی مسلم عالمیز ہیر باسط یہاں پر بھائی کیوں طلاق دینے والا ہے نیکسٹ اپیسوڈ میں آخر اچانک سے ایسا کیا ہو جائے گا کہ یہاں پر ہوئی شادی اور ساتھی آئیشہ کو طلاق دینے بھی چلا گیا کیا ریزن بنے گی یہ آپ کو بتاؤں گا لیٹسٹ اپیسوڈ کے کچھ فنی اور کچھ عجیب سینز کو ڈسکس کروں گا کافی انٹرسٹنگ ہوگا یہاں پر ریویو جو نئے لوگ آئیں میری چینل اچھا مجھے سمجھ اس بات کی نہیں آتی کہ یہاں پر جب باسط کو دکھا دیا گیا کہ وہ بہت اچھے سے یہاں پر پہلے ڈیٹ کرتا ہے آئیشہ کو پھر اس کو سمجھاتا ہے اپنی لائف کی ساری سٹوری بتاتا ہے ہر طرح سے اپنے کٹے چٹے اس کے آگے کھول کے بہت اچھا انسان بن کے اسے اس بات کا یقین بھی دلا رہا ہے کہ وہ اس کے لیے بہت سپیشل ہے تو پھر اس کے ساتھ شادی کرتے ہیں سمیتی ویرڈ حرکتیں کیوں کر رہا ہے بھائی نہیں مطلب ٹھیک ہے اس کو اس کی ماں سے پرابلم ہے لیکن اٹلیسٹ وہ اپنی شادی کو تو اچھے سے انجوائے کر سکتا ہے وہ کیوں اپنی ماں کو کہہ رہا ہے کہ یہاں پر مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا ہو کہ میرے کمرے کو آپ نے سجا دیا یہاں پر بھائی اب تو شادی اپنی مرضی سے کر رہا ہے تو تو انسان ہے تیرا دل کیوں نہیں چاہے گا کہ تیرا کمرہ اچھا لگے خوبصورت لگے یہاں پر تو کیوں نہیں شہروانی پہننا چاہ رہا کیوں نہیں تو ریسپشن کرنا چاہ رہا کیوں تو اتنی نادلی کا اظہار کر رہا ہے یہاں پر شادی والے گھر جا کے کھانا نہیں کھانا تم نے دلہن کے ساتھ بیٹھنے میں تمہیں دکت ہو رہی ہے ساتھ میں پکچرز بنانے میں ٹینشن ہو رہی ہے خاص طور پر جب بیٹھ ہی ہے دلہن تمہارا ویٹ کر رہی ہے سوہاگ رات والے دن اور تم بیٹھے ہو اپنے دوست کے پاس یہاں پر اول پٹانک باتیں کرنے کے لیے کہ مطلب کیا ہو رو بھائیا ایسی حرکتیں تو کوئی گے بھی نہیں کرتا کہ یہاں پر شادی کے پہلے دن وہ اپنی عزت بچانے کی پوری کوشش کرتا ہے کہ مطلب تم تو نیکسٹ لیول کے آو تب آپ کو کیا چیز ٹرگر کر رہی ہے ہمیں بہت اچھے سے پتا چل گی اس کی سٹوری اس کو اس کی ماں سے ایشو تھا اور ازاد پر اس کو یقین نہیں تھا بٹ اب اس نے اپنی رضا مندی سے سارا کچھ کیا ہے وہ خود سے اس کے اندر انٹرسٹ لے کے شادی کر رہا ہے تو پھر کیوں اس طرح کہ اس کو عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتے میں دکھایا جا رہا ہے میری سمجھ سے لیٹرلی بار ہے اچھے بڑی فنی بات لگتی ہے مجھے لیٹرسٹ اپیسوڈ میں کہ جہاں پر بو بی کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ آگے بھاشن دے رہی ہوتی ہے پاسیت کو کہ ہمارے خاندان کی رڑکیاں اس طرح سے نہیں جاتی ہیں اس طرح سے نہیں ملتی اور خود آن دا سپورٹ اسی کی دوسری بہن کو ڈیٹ پر لے کر گئی ہوئی ہے لائیو ڈیٹ سے اٹھا کے یہاں پر آکے اس طرح کی فضول باتیں کہ مطلب باتوں کی کوئی سینس تو بنے ایک کام تم پریکٹیکلی اسی ٹائم کر رہی ہو اور اسی بات کا بھاشن آگے دے رہی ہو یہاں پر باسد کو کہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں تو ایسا نہیں کرتی کہ مطلب پہلے جیسے بانوں نے کیا گول کھلایا ہے کہ مطلب جو بھی ریزن تھی ملتی تو تھی نا اس کے ساتھ کونسی کوئی شادی ہوگی تو اس کی طلح کے ساتھ یہاں پر جو اس کی چھوٹی بہن ہے سب سے زویا وہ بھی تو سارا کچھ کرتی پھر رہی ہے تو کرنے تو اس کو بھی یہاں پر رام سے باتیں بیچارے شادی کی باتیں کر رہے تھے اتنی کمال کی تم نے آگے لجتل دیا لیکن ساری باتوں کی ایک ہی بات سب سے زیادہ جو فنی کوائنٹ مجھے لگا مطلب میں نے یہ مجورٹی ڈراما میں نوٹ کیا ہے کہ ایسی کوئی بھی کرٹیکل سچویشن ہونا تو وہاں پر جب مولوی صاحب پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا آپ کو اس کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے تو آگے سے کریکٹر کو بلکل چپ لگ جاتی ہے کہ مطلب وہ آگے سے کچھ بولتے ہی دی ہے ارد گرد کے لوگ اس کو پوچھ کرتے ہیں کہ بھئی تم سے کچھ پوچھا جا رہا ہے اپنے موہ سے اگلو کہ کیا تمہیں قبول ہے یا نہیں تو پھر آگے سے بڑے نخروں کے ساتھ کریکٹر کو بولتے ہوئے دکھایا جاتا ہے کہ ہاں مجھے قبول ہے ریال لائف میں اگر ایسا ہونا کہ آپ سے پوچھا جائے گے کہ آپ کو اس کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے اور اگر ایک سیکنڈ سے پہلے پہلے آپ نے قبول ہے نہ کہا ہونا تو ارد گرد کے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو دیں کبھی آپ کو ریال لائف میں یہ چیز دیکھنے کو نہیں ملے گی کہ جہاں پر کسی کریکٹر سے سوری کریکٹر یہ لائف میں نہیں ہوتے کسی انسان سے یہ پوچھا جائے کہ ہاں بھی تمہیں فلان کے ساتھ نکاح قبول ہے اور وہ بندہ بلکل چپ گئے ریال لگرد کی جو کنڈیشن بنے گی وہ تو مطلب پھر بہت ہی زیادہ حرار کرنے والی ہوگی مطلب آپ پڑا سا سوچو عزیوم کرو کہ آپ کے اپنے کسی بھائی بہن کی یا کزن کی شادی ہو رہی ہے اس سے پوچھا ہے سب نے سب کے سامنے کہ ہاں بھی تمہیں یہ نکاح قبول ہے اور وہ آگے سے بودھ بن کے بیٹھ یہ چپ کرے کچھ بھی نہ بولے مطلب کتنہ تھرلنگ سین ہونا یہ ڈراموں میں بڑے رام سے دکھا دیتے ہیں لوگ اچھا پھر ہمیشہ کی طرح یہاں پر زویا کو کوئی نہ کوئی چل اٹھتی رہتی ہے تو اس اپیسوڈ میں بھی اس نے اچھا خاصا حرائس کیا ہے باسیت کو اگر آپ غور کرو تو وہ باسیت کے ساتھ بڑا جڑ جڑ کے بیٹھنے کی کوشش کر رہی ہے دلہن کے وہ اتنا قریب نہیں ہے جتنی یہاں پر ہماری چھوٹی دلہن سالی آدھی گھر والی اس کے قریب قریب چل رہی ہے اس کے قریب قریب ہو رہی ہے اس کا بس نہیں چل رہا ہے کہ اٹھ کے اس کی گود میں ہی آکے پیٹھ جائے اچھا ایک تو وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ بیٹھنے کی کوشش کر رہی ہے دوسرا آپ اس کی حرکتیں چیک کرو کہ اٹھ کے جاتے ہوئے اس کو تھڑا مار کے اس کو ٹکر مار کے جاتی ہے کہ کسی طریقے سے اس کی باڈی میری باڈی کے ساتھ کانٹریکٹ ہو جائے کہ کتنی بلشیٹ چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہے سمجھ سے بار ہے یہ تو مطلب میل ہرائیسمنٹ ہو گیا اس ڈرامے کے اندر زویا جو ہے وہ باسیت کو بہت برے طریقے سے ہرائیس کر رہی اچھا چلے ساری بات ہوگی ایک ہی بات کلے تینڈ ڈسکس نیکسٹ اپیسوڈ میں کہ آخر ایسا کیا ہوگا کیوں دے دے گا طلاق باسیت جا کے آئیشہ کو ایسی بھی کیا امرجنسی پڑ گی تو بھائیہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ باسیت جو ہے اب اس کو پہلے تو شادی کی راج آ کے یہ کہہ دے گا کہ ہم دونوں کے ایک دوسرے کو پرسنل سپیس دینا ہے میں بہت زیادہ انوالو ہونا پسند نہیں کرتا لیکن دوسری طرف چونکہ وہ اب اس کی بیگم بن چکی ہے تو اس کو بہت زیادہ انسیکیورٹیز ہیں اب جو اس کی انسیکیورٹیز ہوں گی وہ آئیشہ کے سامنے آئیں گی جو کہ اس سے بلکل بھی برداشت نہیں ہونے والا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر اس کو اپنے آفیس میں کام نہیں کرنے دے گا اس وجہ سے کہ متب اگر آفیس میں کام کیا اس نے تو اس کو کوئی اور ہی نہ پھسا لے تو ایسے میں اس کو رکھا جائے اپنے گھر میں تو شاید یہ وہ ریزن ہو سکتی ہے کہ اس کو کہے کہ اب آپ میرے آفیس میں کام نہیں کریں گی اور آگے سے آئیشہ کو یہ کہتے ہوئے دکھایا جائے گا کہ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ میں یہ جوپ اس لیے کرنا چاہتی تھی کہ تاکہ میں اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکا اب اگر میں جوپ نہیں کروں گی تو دیفینیٹلی میں اپنی فیملی کو سپورٹ نہیں کر پاؤں گی جبکہ یہ بات اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں پر منتلی خرچہ اس کو اب ملنا شروع ہو جائے گا اس کی فیملی کو اس چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں پھر یہ بھی ہو سکتے کہ جب وہ اپنی امی سے یا اپنے گھر والوں سے ملنے کی بات کرے تو وہ اس کے اوپر بھی اس کو منع کر دے کہ نہیں وہ یہاں پر ہی رہے گی اس کو ہر طرح سے باؤنڈ کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ بڑی اپسٹ ہوگی کہ میں جوپ نہیں کر سکتی میں اپنی ماں کے گھر نہیں جا سکتی مجھے یہاں پر اس کمرے میں قید ہو کے رہنا ہے تو ایک پرفیشنل لڑکی خاص طور پر جو تھوڑی سی فل آف لائف اس کے لئے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کسی مرد کے اس لیول کے انفلنس میں رہنا کہ جہاں پر وہ اسے ہر طرح سے باؤنڈ کرے تو یہ چیز اس سے بیر نہیں ہوگی لیکن ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں باسیت کی ماں اس کو اجازت دے دے کہ نہیں وہ جا کے اپنی فیملی سے مل سکتی ہے جب وہ اپنی فیملی سے ملنے جائے تو یہاں پر باسی سے یہ چیز بلکل بھی برداشت نہ ہو تو یہاں پر آپ کو دو کنڈیشن دکھائی جا سکتی ہیں ایک تو وہ بڑا جذباتی ہو کے چلا گیا اس کے پاس اور جا کے اس کو کہتا ہے کہ یہ ڈیوورس پیپر ہے اس کو سائن کر دو ہمارا کام جو ہے وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا تو ہم نے کر دی اب مزید کوئی کنیکشن رکھنا چاہیے نہیں یہ ایک پوسیبلیٹی ہے دوسری پوسیبلیٹی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ ڈیوورس اس کو دے نہیں رہا لیکن اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ ڈیوورس پیپر اپنے پاس رکھو جب بھی تم مجھ سے آزاد ہونا چاہتی ہو تم آزاد ہو سکتی ہو یہ پیپر سائن کر دینا میرے سائن آلڑی ہو چکے ہیں تو تمہیں کسی بھی قسم کی کوئی رسٹرکشن نہیں ہے دوسری پوسیبلیٹی یہ بھی دکھائی جا سکتی ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آئیشہ ہر طرح سے اس کا ذہن چینج کرنے کی کوشش کرے گی اس کے دل میں پیار انجک کرنے کی کوشش کرے گی خاص طور پر باسیت کی ماں کی طرف سے اس کو انسٹرکشن ملیں گی کہ اس طرح سے میرا بیٹا بہت ڈسٹرب ہے ایک تم ہی ہو جو اس کو بہت اچھے سے چینج کر سکتی ہے اس کی منٹالیٹی میں پیار بھر سکتی ہو ہو سکتا ہے کہ پھر تمہارے پیار کی وجہ سے اس کا روئیہ میرے ساتھ بھی بہتر ہو جائے تو اس چیز کے اوپر کافی ورکنگ کرے گی ہر طرح سے اس کی برسڈے کو اچھے سے سیلیبریٹ کرنے کی کوشش کرے گی چھوٹی موٹی آؤٹنگ اس کے ساتھ کرے گی اس کو پیار کا احساس دلانے میں یہ لڑکی کامیاب تو ہو جائے گی لیکن بار بار میرا دماغ ادھر ہی آگے کھٹکتا ہے کہ کوئی گلتی اس سے ایسی فیوچر میں ہوگی جس کی وجہ سے شاید باسیت کو ایسا لگے کہ جیسے کبھی میری ماں نے چیٹ کیا تھا آج مجھے میری بیگم چیٹ کر رہی ہے اور یہ وہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جو کہ اس سے بلکل بھی برداشت نہیں ہوتا سو یہ رہا دوستو اوورال فیڈبیک اب اس ڈرامے کی لیٹر سٹیپ پیسوڈ میں اچھا چل رہا ہے کہ منطب بلکل ایوریج ہی ہے وہ بہت زیادہ ایکسائیٹمنٹ نہیں ہے اس ڈرامے کو لے کر نہ ہی اس کے اندر کو بہت بڑے بڑے ٹویسٹ ہے بس ٹھیک ہے اچھا ٹائم پاس ہو جاتا ہے پھر اس کے ڈرامے سے اٹلیس ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ڈراما بلکل ایوریج بیس پہ چلے کچھ تو ایکسٹرا آرڈنری اس کے اندر ہونا چاہیے اب اس کے اندر ایسا کیا ہوگا یہ میری سمجھ سے بھی باہر ہے کیونکہ سٹوری بہت اسٹیٹک ہے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ مطلب کونسا کی پوائنٹ اس ڈرامے کا جس کا آپ کو بیتابی سے انتظار ہے ضرور بتائیں گے نیچے میں جو کومنٹ سیکشن میں تاکہ اس پوائنٹ کو تو سب سے پہلے کریں نا تو دوستو اگر آپ نے کربانی کا جانور ابھی تک نہیں لیا تو میں نے اس کے پر ایک بہت امپورٹنٹ ویڈیو بنائی ہے جو میں آپ لوگ کو ضرور انکریج کروں گا کہ اگر آپ کی نظروں سے نہیں گوزری تو لنک مل جائے گا جلدی سے لنک پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ کے اپنا فیڈباک مجھے ضرور دی چلے گا تو آج لے بس ہتنا ہے کہ آپ کو سٹوڈیو کے اندر کو یہ ایک پوائنٹ پہ سٹوڈیو کو لائک زرور کیجئے گا اور پہ دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کرنے ہی خوش کریں اسپیشلی ان دوستوں کے ساتھ جو پاکستان دراماز کے بہت بڑے فین ہے ویڈیو چلے گے تو سبسکرائب بودن کے پر درور کلک کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں مجھے اپنا فیڈباک دینا مت پر دیگا اور یہ سارے کام کرنے کے باہد ویڈیو چلے گا تاکہ لیٹر سٹوڈیو آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل سکیں اس کے ساتھ اینوں بہت سارے خیال رکھیں stay motivated and god bless you